بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ آئے ہوگ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ نے کریلے چنے کی دال اور کریلے کریلے گوشت کیمہ کریلے اور پیاز یہ تو آپ نے بہت کھائے ہوں گے لیکن آج ہم اس کو بنائیں گے آلو اور کریلے آلو کے ساتھ ہم اس کو بنائیں گے جو بچے کریلے نہیں لائک کرتے وہ بھی آلو اگر اس کے اندر آپ ڈالیں گے تو وہ بہت زیادہ اس کو پسند کریں گے اور اچھے سے کھائیں گے تو جو ہے اب ویڈیو جو ہے وہ سٹارٹ سے اند تک دیکھے گا کوئی بھی چیز سکپ نہ کیجئے گا یہ آج اتنی ٹیسٹی اور بننے والی ہے اور بہت ایزی اور سمپل طریقے سے میں آپ لوگوں کو بنانا سکھاؤں گی سکپ دلکل نہیں کرنی آپ نے تاکہ آپ جو ہے یہ جو ریسپی ہے وہ میرے سے اچھی بنا سکیں تو اب ہم چلتے ہیں بغیر وقت زائع کی اپنی ریسپی کی طرف تو اس کے لئے میں نے تقریباً تین پاو کے قریب پیاز لی ہے اور اس طرح اس کو رپلی چوب کر لی ہے ایک کپ میں نے اس میں آئل جالا ہے اس کو ہمیں لائٹ براؤن ہونے تک اس میں فرائی کروں گی بسم اللہ الرحمنہ نے فلیم ہم نے آن کر لی ہے اس کو لائٹ براؤن ہونے تک ہم اس میں پکائیں گے اور ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں یہ میرے پاس دو کلو کے قریب کرے لیے تھے اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے کاٹ کر بیج وغیرہ اس کے ریموو کر لیے تھے اس میں نمک، چھوئی سی حلدی اور لیمن کا جوس جو اس میں ڈال کر آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد اس کو میں نے اچھے سے سٹینر میں ڈال کے واش کیا اور اس کا ایکسٹر پانی جو ہے وہ رموو کر لیا اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے دھیر میں فرائی کر کے ریڈ کر کے رکھ لیا ہے یہ رکھے پیاز دے ہمارا لائٹ سا براؤن ہونے تک ہے اب اس میں ہم لیے آلو ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمنہ نے آلو کو اس طرح خوبصو کی چیز میں ہی آپ نے پاڑنا ہے جیادہ بڑے سائل میں بلکل نہیں پاڑ اس کو اب میں دو سے تین مینٹ اس میں اچھے سے فرائی کروں گے یہ رکھے آلو کو دو سے تین مینٹ ہو چک ہے فرائی ہوتے ہوئے اب میں اس میں تو ٹے با سپون کے غریب ادرہ فلائسن کا پی سیٹ کر دوں گے دکھر لائے رمانے دیں دکھوڑا پڑھتے ہوئے کھانا بنایا کر اس کے ساتھ ایک سکھانے میں برکت ہوتی ہے دوسرا کھانا کے ہے وہ بہت ہی لزی اور ٹیپی بنتا ہے اس کو میں ایک سے دو مینٹ اس کے ساتھ اچھے سے فرائی کروں گے پھر میں آپ کو نیچ سی بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے جس ساتھ ہی ہم اس کے یہ پانچ سے چھے ادرہ ہری مرچیں ہیں اس کو میں نے موٹا موٹا کٹ لیا ہے اور تمہارٹر اس کا چھل کر موگ کر کے اس کو بھی کیوپ میں کٹ لیا ہے بسم اللہ اے رمانے نے یہ بھی اس کے اندر ایٹ کر دوں گے ساتھ ہی اور جی تمہارٹر ہیں ان کو جھٹ پر سوک کرنے کے لیے میں اس میں نمک ایٹ کر دیں تاکہ ہمارے جی تمہارٹر ہے وہ جلدی سے سوک ہو جائے بسم اللہ اے رمانے نے تھوٹی سٹون میں نے اس میں نمک ایٹ کر دیا ہے ہم نے اس میں نمک ایٹ کر دیا ہے اس کے ہماری کماتر جو ہیں وہ ایسے جھٹ پٹ جو ہیں وہ سوک ہو جائیں اب اس میں ہم کماتر سے ہمارے سوک ہو چکے ہیں ون ٹی سپون میں ہلوی پاودر اےڈ کر دیں تو ٹی سپون سرکھ ملک پاودر آپ جو ہے سپائس اپنے 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 پاودنگ ٹو پیز کم یا زیادہ بھی کل سکتے ہیں ڈھنے پاودر اےڈ کر دیں اب اس کو ہم اچھے سی مکس کر دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ اب اسے کتنا زبردست ایس کا کلر آیا ہے اب دوشو بھی بہت ہی لا جواب آ لیے اب اس میں ہم کھوڑا سا پانی اےڈ کر دیں گے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح پر آپ بھی ہر نمک میرے چیک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو اور ایڈ کر لیں ماشاء اللہ الحمدللہ مسالہ اور آلو اچھے سی بھونٹوکے ہیں اب اس میں میں یہ فرائی کی ہوئی کریلے ایڈ کر دوں گی بسم اللہ الرحمنی رہی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی اس ٹیٹ پر میں ڈالوں گی ون ٹیبا سپون کے قریب اس میں کسوری میں تھے اور اگر آپ کو یہ پسند ہو تو ویلن گود آپ اس میں ایڈ کر لیں اور اگر نہ ایڈ کرنا چاہے تو اس کو سکت کر لیں اب اس کو میں پانچ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر جیسے دم والی فلیم ہوتی ہے ایسے فلیم پر دم پر چھوڑ دوں گی تاکہ اچھے سے جو ہے گل بھی جائے اور جو کریلو اور آلو کا ٹیسٹ ہے وہ بھی آپس میں مکس ہو جائے ساتھ ہی ہم اس میں جو ہے ہاف لیمن سکویز کر لیں گے اس سے جو ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جائے گا اور ساتھ ہی ہم اس میں ہاف ٹی سپون کے قریب گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کر دیا میں نے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے جو ہے دم والی فلیم پر ہم چھوڑ دیں گے پانچ منٹ کے لیے پھر میں آپ لوگوں کو اس کی فائنل لوگ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ ہمارا سالان بن کر جو ہے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے آپ ضرور بنائیے گا دیکھئے گا بچے آپ سے بار بار فرمائش کر کے یہ جو ہے بنوائیہ کریں گے کریلے اور آلو اس کو اس طرح پیاز کے ساتھ گارنش کریں لیمن ساتھ رکھیں اور انجوائے کریں اس کو پراتے کے ساتھ تنور کی روٹی کے ساتھ گھر کی چپاتے کے ساتھ جیسے مرضی کھائیں اور انجوائے کریں جہاں بھی رہیں خوش رہیں خوشیاں باتیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ تعالی ہمارے ملک پر ہمارے گھروں پر خصوصی رحم اور کرم فرمائے آمین اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ